ایک ایٹ بھی نہیں رکھ سکتے اچھا اتنا ترقی آفتہ دور ہونے کے بعد یہ انجینئر وہ انجینئر یہ ایٹیں وہ ایٹیں اس میں سمنٹ لگاؤ اور ایسی سمنٹ لگاؤ سب رکھ کیا جاتا ہے آپ نے اس ترقی آفتہ دور اس کے بعد سردی والا گرمی میں پریشن ہے گرمی والا سردی میں پریشن ہے یعنی انسان کی قدرت یہاں تک ہے کہ اب تک اتنا ترقی کرنے بعد اپنے گھر کا کمپریچر محلی نہیں کر سکا اپنے گھر کا کمپریچر محلی نہیں کر سکا ہے آپ آہید بنا کے رکھا ہے اللہ نے تمہیں نہیں آہید نہیں بنایا ہے عزیزہ نے گناہ میں خود رکھتی ہے لیکن تمہیں اللہ نے آئینہ دکھانے کے لئے کسی جانور کو رکھا یہ اپنی جو شہد تیمکی اپنا جو چھتا تیار کرتی ہے چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو اس کو نہ سردی اس کو جمع سکتی ہے میں گرمی اس کے چھتے اپنے گرمی میں دیر ٹگری کے دردے کو کر اپنا کھر بناتی ہے میں سردی سے پریچان ہے کہ نگرمی سے پریچان ہے میں اس کی دیماروں کو کوئی ہدا سکتا ہے میں سے اپنے چھت کو کوئی پروا کر سکتا ہے کوفان آتے رہے ہوایں آتی رہے سندلے آتے رہے اس کی چھولوں کو ہدا نہیں سکتے نہ ہلے اسے صلاحیت دی ہے نہ اس کے پاس کوئی چی دیپ ہے نہ کوئی انجینگر ہے اپنے اللہ کے کارخانے اگر صدی ہوئی صلاحیت سے گھر بنا رہا ہے اتنا خوبصورت پکان بنا کے تیار کر دیا کوئی دیوان چھوٹی بڑی رنگ ہے بلکل ترتیر سے گھر بنا کے تیار کر دیا ہے کیا کرنے بابا 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 بلکل ترتیر سے گھر بنا کے تیار کر دیا ہے عزیزو یہ انسان کا گھر نہیں ہے اللہ نے مخلوق میں سب سے چھوٹی مخلوق کا گھر ہے اللہ نے ارامین اور اللہ نے اسے کہا ہے اپنی نزا جاؤ ہم جانے ہم نے تمہیں اشارہ کیا ہے وہاں سے پہتا جاتا ہے یہ برلک کہاں جاتا ہے ہر پھول پر نہیں بیٹھ گا جس پھول سے شہد بن سکتی ہے اسی پھول پر بیٹھ گا تحقیل کریے گا آپ کو یوٹورپ کا زمانہ جس پھول پر سے شہد ہر پھول کے رس سے شہد نہیں بنتی ہے جس پھول سے رس سے شہد تیار ہو سکتی بس اسی پہ جائے گا سہیئے پھول کا جانے کی اجازت نہیں ہے حدیدو ایک چھمچہ اگر اس کو شہد بنانا ہے تو ایک مقید پہنٹ ہزار مکر آپ نے شہد سب سے اس کو سبھتے کرنا ہے لیکن اس میں مانمداری سے پیسے نہیں ہٹی ہے اپنی تابعہ پکت کر نہیں کرتی ہے آپ سنسوچ کریں گے کہ اللہ نے تو امانہ کسی دی ہے اتنا عظیم مخلوق کسی بنایا ہے اور اتنا خالص شہد بنا کر تیار کرتی ہے آج کے شہد کی غارتی ہم نہیں دیتے ہیں عجیدان اگرامی آج سے سو سال قرآنی ہے پچاس سال پاٹھ سال قرآنی شہد تو آج فاصلی ہے ہی نہیں رہ گیا کچھ بیس کوئی چیز ہر چیز میں لابت آمیزیں شاہد چکی ہے لیکن عجیدان اگرامی ہزاروں سال پہلے کھو دے گئے اور ان قلوں میں جو متھیے رکالے کے شہد میں وہ شہد تروتازہ تھا یہ اللہ کی مخلوقی امانتداری تھی جو اللہ اسے عطا کی تھی اس میں کسی کم میں خیانت نہیں تھی عجیدان اگرامی پہلے پہلے پھولوں کے گردے گرم بھونکتا ہے اپنی دوستی کا ایران کرتا ہے اب بھول بھی اپنی دوستی کی اس گرم جوشی کو محسوس کرتا ہے اور اس کے عشق کے اس گرم جوشی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے اور منکڑیا کھوڑ کر کے کسیلے پہ بکا لیتا ہے اس کا منطب یہ کہا گا نداد نرم ہو تو چاہے جس کی گوشی میں چاہوں پہل سکتے ہو سلامہ آپ پر یہ محمد والے محمد والے محمد والے محمد والے اور ہمارے ہم سے بولیں گے ہم بھی نہیں بولیں گے ہو رہا نہیں اب ان کے ہاں جائیں گے نہیں ان کے دروازے پر بیٹھیں گے نہیں نزاج نرم نہ ہو نزاج نرم ہوگا تو نرم شاہوں کے شاہے نکلتی ہیں اسے کوڑا نہیں جا سکتا عزیزہ نگرامی اب یہ پھول کے اندر بیٹھ کر کے تھوڑی دیر نہیں زر بہت دیر تک اس کے اندر بیٹھتا ہے ایک دم سے شہد لے کے نہیں نکلتا ہے آہستہ سے شہد کو اس کے اندر سے رسک لیتا ہے اللے کے نکل جاتا ہے عزیزہ نگرامی ایک دیپ پھول کی پنٹھڑی ٹوٹنے نہیں دیتا زخمی نہیں ہونے دیتا عزیزہ نگرامی کتنا سمجھ دار ہے اپنی حضابی لے لیلی لقصان میں نہیں پہنچایا ہمارا مزاد کیا تھوڑا تکاکی ہو گئی دختے گریبان ہو جاتے ہیں ہماری پگاڑنی بھی دکان کو دیں گے عزیزہ نگرامی یہ مزاد ہے ہمارا ہمیں اللہ نے ہر مقام پر ایک مفلوق کے دلیے سے سکھایا ہے زندگی کیسے چیز آتی ہے عزیزہ نگرامی ایک دم آنے کے بعد یہ پورا جو چھتا ہوتا ہے مکھی کا یہ اس کو قلعہ کہا گیا ہے یہ قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ سنے ہوں گے اس کے اندر باکشاہ ہوتا گیا اس کے اندر بھی ایک سسٹم نظام ہوگا ہے ہر ایک مکھی وہ آنے کی اجازت نہیں ہے جو مادہ مکھیاں ہیں وہ شہد آتی ہیں نر شہد نہیں مادہ مکھیاں شہد بناتی ہیں ہر ایک کو آنے کی اجازت نہیں ہے اگر کسی مکھی نے غلطی کی یا کسی ایسے سہریلے پھول سے رسلائی ہے تو آنے کی اجازت نہیں ہے کہا اس کے اس پلے میں داخل ہونے کے لئے ایک رئیسی دروازہ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر یہ بادشاہ بیٹا ہوا تھا دہن کو سنگتا ہے اگر مزاد سے مطابق رسل ہے تو آنے کی اجازت ہے اگر مزاد سے مطابق نہیں ہے تو آنے کی اجازت نہیں ہے اس چھتے کے اوپر بیٹھے ہوئے کس بادشاہ کو عربی میں یاسوب کہتے تھے سنگیے ایک دیکھ اس چھتے کے مندقت کے سمیدار کو یاسوب کہا جا رہا ہے یاسوب کو چیک کرتا ہے کس کے اندر خوشبو آ رہی ہے کس کے اندر بدبو آ رہی ہے اگر خوشبو ہے تو آنے کی اجازت ہے اگر بدبو ہے تو آنے کی اجازت نہیں ہے یادید آنے کے نامی سے یہ ذمہ داری ہے اس کی کسی کی کوئی بار نہیں مار سکتا کوئی داخل نہیں ہو سکتا شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ہر مقام پر انسانیت کو چھتھوڑنے کے لیے اپنے پیغمبر کو رہے جاتا اے میرے حبیب روک روک نہیں ہے سنگھاؤ اور رسول نے مسجد نبوی میں بٹھا کر کے صحابہ کے سامنے میں ہونی کو کھڑا کر کے فروایا یا علی ہمتہ یاسر کو دین اے لی کم دین کے سردار و دین کلا ہے عزیدان کے نامی اے لی کم دین کے دروازے پر بیٹھ جاؤے اس کے تہن سے بلایقی خوشبو آئے گی بٹھا اب اس کے تہن سے منافقت جی تکدور ہے وہ نحیم لیا لے گا سلوار پر یہ محمد 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 شہرد مکی سے بھی گئے مدرے نکلے بیٹھ اسم میاد پر اشرف بخنوں میں واہ 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 نا مکی کا مقابلہ کر سکتی نا مکی کے مقابلہ کر سکتی بچہ کیا ہے ہمارے پاس نہ خوبصورتی رہ گئی نہ جسم رہ گیا نہ شہور رہ گیا تمام مخلوقات ہم نے چینلنج کر دیا ہمیں اور ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے جس کا پتہ بھی ہے ہر حشت اشرف مخلوق پھر کون کون حل کرے گا اس خزیے کو امام کی خدمت میں بہت ہو وہ جو کائنات کا حجت ہوتا ہے جو زمین کا مالک ہوتا ہے جو وارد کا دیم ہوتا ہے کہ زمین پر اللہ نے مالا کرنا کہا ہے کہ زمین کی براست صاحبان ایمان ایمان صاحبان عمل کو دی جائے اور انہیں جس دین میں ہم نے دین ہے جس دین کو دین ہے مرتضا بنا ہے اسی دین میں نتاقت اور تمکین نتا کریں گے جو دین ہم نے اپنے ذات کے لئے پساط کیا ہے اس میں انہیں بھرسات کو ہم قاقت اور تمکین اور قدر قطع کریں گے وَنُّرِيدُ عَنَّ أُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُونَقُوا فِي الْعَلْقِ نَا جَعَلَهُمْ عَيْمَتَجْمَانَا جَعَلَهُمْ وَارِسِي یہ ہمارا ارادہ ہے اس گلے زمین پر کل لوگوں کو طاقت اور تمکین اور قدر قطع کریں گے اور زمین پر خلافہ دے گے جب کوئی تم نے کمزور سمجھ رکھا ہے وہ کمزور نہیں ہے اللہ کی تیوئی طاقت کے سن میں تھا ہے یہ طاقت اور تمکین اللہ نے انہیں عطا کیا گی تنی طاقت اللہ نے انہیں دی ہے یہ اور باتیں کہ انہوں نے دنیا میں صبر کرنے کیا تمہیں چلنا سکھایا کہ ہمارا صبر دیں کہ زندگی جینا سکھ لو لیکن اگر ہم اپنے افتیار دکھانے پر آئے تو مملکتِ لرزنے رکھتی ہیں مملکتِ لرزنے رکھتی ہیں یہی تو ہے گناہ سنا ہوگا یہی تو تھا کہ حارم رشید نے ساتھ میں امام کے بلایا اور امام کے سامنے سے جادی گورو سے روٹیاں غیر کروانے لگا امام کھارے رہے جب تک امام صبر کی منزل ہے تو خاموش ہے کہاں چلوئے امام اپنے قدر کروانے کے اپنا سا رکھانا جا ہے تو مملکتِ لرزنے لگتی ہے امام نے کالی کو بنے سے اسی کے کربار نے اسی کی کالی کو شہر کو بچی دیکھا بتایا دیکھ کربار تیرا ہے اتیار امام اکرورا امام رشید نے اچھا کیا سارے جادی گروں کو شہر چٹ کر گیا اور پھر امام نے اچھا کیا کالی کو پلٹ گئے آزی نے ہم نے نشید لرزنے لگا فردم نے رسول یہ کھا کیا ہمارے جادی گروں خفت کر دیا واپس کی تیا ہماری امردکت میں برداش کرنے کا سکتی ہم کا درام ہو جائیں گے امام نے کہا کہ اگر موسیٰ نے واپس کیا ہوتا کوئی آخر موسیٰ بھی ہوتا سلمان کریئے محمد والے محمد والے محمد عام امام ہوتا ہے وارث دین الہی ہوتا ہے حجد خدا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کا تربیہ کی آفتا ہوتا ہے مشیل کے الہی کا پڑھایا ہوتا ہے سمیدانہ دین خدا ہوتا ہے وارث الہر ہوتا ہے وارث رسول ہوتا ہے اللہ کے قانون آئی کر نافذ کرنے والا ہوتا ہے عزیزان اگرامی اسے امام کہا جاتا اللہ نے ایسے گناہ ہے ہم زمین پر طاقت اور تبقین دے گئے مولا جب آپ کو سمیدار کائنات بنایا ہے تو آپ پتائیے کہ اشرف مخلوق کیا ہے امام نے فرمایا اشرف مخلوق ہر انسان نہیں ہے جس کے پاس ایک عقل ہوتی ہے وہ عقل جس کے پاس ہے وہ اشرف مخلوق مولا کو عقل کیا ہے امام نے تعریف دیا ایسا عقل تو اپنی عقل سے اللہ کی عبادت کرے اور جنت کا ذمہ لار ہوتا ہے ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہے نہ جس کے ذا کھانے والا اشرف مخلوق نہیں ہے بے دین اشرف مخلوق نہیں ہے بے نمازی اشرف مخلوق نہیں ہے وہ عقل جو عقل استعمال کرے اللہ کی عبادت کے لئے وہ عقل تو انسان کو اقصائے آمادہ کرے عبادت کے لئے عزیزانے کے لئے جہاں جہاں اس کا مطلب ہی کہ جب جب ہم مرحلہ عبادت میں ہیں تب تب ہم انسان ہیں جہاں مرحلہ عبادت سے ہٹے آہا بابا بابا سوال اللہ جہاں مرحلہ عبادت سے ہٹے تو ہمارا انسانیے سے رشتہ ختم ہوا اب اگر انسان ملے رہنا ہے تو عقل میں صحیح استعمال ضروری ہے وہ عقل جو انسان کو اللہ سے قریب کر دے اور اس کو جنت کا حق دار بنا دے عزیزو جنت کا حق دار مومن بڑا عزیز رحمی تو کہتا ہے مومن ہے یقیناً مومن ہمیں کسی کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی مومن نہیں جو اہلِ مہت کو چاہتا ہے یقیناً مومن ہے لیکن مومن کی تاریخ کا ہے امام نے فرمایا کہتے ہیں ملاقہ میں یاد رکھو تم اپنے آپ کو پہچانو اپنی حیثیت کو جانو اپنی مملکت اپنی ذمہ داری کو پہچانو اپنی حقات کو پہچانو تمہارا سربلندی اللہ نے تمہارے لئے تو رکھی ہے اس کو پہچانو کتنے فضیلت کے ذمہ دار ہو وہ پسلنا ہوں ملاکہ بھی من خلقنا تفصیلہ ہم نے تمہیں ایسی فضیلت دی ہے جو کسی اور مخلوق تو نہیں دی ہے وہ فضیلت کیا ہے امام نے فرمایا تمہاری فضیلت پر تمہارے نفس کی قیمت سوائے جنت سے کچھ اور نہیں ہے اپنے نفس کو بیچنا تو سوائے جنت کے اور نہیں اپنے سے کم سو دا یہ تو راعتے میں ہو ہم سواللہ کم سوگیر بیچتے جا رہے ہیں کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر کبھی ان کے ہاں کبھی ان کے ہاں کبھی یہ جاس ہے کبھی وہ جھوٹ یہ ہمارا نفس نہیں ہے مومن کا نفس وہ ہے جس کی قیمت جنت کا راعتہ مومن کا نفس اتنا پاکیزہ ہے اللہ نے کہا اس بات کے دلیل ہے کہ اسے جنت سے کم قیمت نہ لگا جائے جہاں دا اپنا نفس جب بیچنے لگے انسان کو سوچے کہ جنت لے رہے ہیں کچھ اور خرید رہے ہیں سوال پڑھئے محمد والے محمد والے محمد سوالی ہے کہ نفس بھی کر رہا ہے مومن مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے جنت ہے مومن کے نفس اب اللہ کے اچھا اللہ کے قارفانے خودرات میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے جنت مسلمان مرا جا رہا ہے جنت یہ ترابی و شرابی یہ چیز مسلمان جنت 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 مل جانی جنت مل جانی جنت مل جانی قرلہ نے کہا جنت قہنم مومنوں کو دے دی جنت تو مومنوں کو گئی ادب اللہ نے جنت مومنوں کے مومن کون ہے قرآن مجید میں سید مجلدہ علیہ مہدہ نے خصائص و آئیمہ میں لکھا کہ یا آیوہالزینہ آمنو جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں کا سردار امیر مومنی میں لے سلام بے شک جس کا رشتہ امام سے ہے وہ مومن ہے جس کا رشتہ امیر مومن سے نہیں ہے وہ سب خوش ہے لیکن مومن نہیں ہے سب خوش ہے جس کا رشتہ جس کا دل میں امیر مومن پائے جاتے وہ مومن ہے اور جس کے دل میں امیر مومن نہیں ہے وہ مومن نہیں نمبر و اندر یہاں نہیں چلتا ادب اللہ نے علی کو پہلے نمبر پر رکھا ہے اجت کے دوار سے ذمہ داری کے دوار سے اگر پہلے نمبر پر نہ ہوتا تو پیغمبر کے دست مبارک پر اٹھایا نہ گیا ہوتا ادب اللہ اشتہ امیر مومن کی وضائیت جس نے قبول کہ وہ مومن ہے اور مومن کے نفس کے قیمت کا مستویٹا ہے جنت اللہ کے سب سے قیمتی توفہ کا نام جندہ بھی سب سے قیمتی توفہ کا ہے پہش پہش ک appropri看看 جب مومن کے نفس کی قیمت یہ ہے تو امیر مومن کے نفس کی قیمت کا ہوئے گا مومن کے نفس کی قیمت گا ہے تو امیر تم اپنی نفس کی قیمت کی اور جاتا اب جنر اللہ کے قاندار غیر قدرت میں سب سے قیمتی چیز جنر تھی وہ معمید کو دے جائے اب کیا دے بچا کیا ہے جانے کے نام اب کیا دے پس طرح رسالت پر علی آگے وامین انا سمجھے شریف صورت اللہ واللہ واروفم بلعباد لوگوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو پس طرح رسالت پر آگے اللہ کی بارگاہ میں سنتا ہے اور اپنے نفس کو بیشتا ہے اللہ کی بارگاہ اب اللہ کے بعد جنر کو بچی نہیں جنرک والی کے غلاموں کے دے بچا کیا ہے آبازم خطر تیلی اب اللہ کے پاس ہوت رہی اپنا نفس ہمیں دے دو ہماری مرضی تم لے لے نارا عیدری 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 نارا سلوات نارا سلوات اگر جس سے ہمیں رشدہ روکہ دوڑا ہے وہ کینگی لوگ ہیں ان کے کردار میں کہیں سے کوئی آئے نہیں نکالا جا سکتا ساری دنیاں مر گئیں آئے پھونتے گھونتے آلے عمق کال نظر نہیں آئے اب ہمارے آل کے چاہنے والوں کے امام نے فرمایا ہماری سرگولندی کا باعث بننا ہماری خوشی کا باعث بننا ہماری عزت افتخار کا باعث بننا عزیز حریر ایک لمحہ فکریہ دیکھ کرتے بات پاگئے ہم نورب کا مسائل تم عمی العمین کی نفسی تیمت کیا ہوئی مرضی پر وقتگار سب سے بڑی کامیابی جا ہے قرآن میں سب سے بڑی کامیابی جا ہے قرآن مجل میں کامیابی کیلئے عربی میں تین لفظیں استعمال ہوتی نجات فلاح اور فوز نجات کا مطلب کامیاب ہوئی فلاح کا مطلب بھی کامیاب ہوئی اور سب مطلب بھی کامیاب ہوئی لیکن نجات کہتے ہیں کہ ہر عمومی کامیابی کو نجات کہا جاتا ہے مطلب اس کو اپنے اپنے سب سے نجات مل گئی کامیاب ہوگئی اس لیے جو ان لوگ انتہا میں پاس ہو تو انہیں ناجح کہا جاتا ہے کامیاب ہونے والے عمومی کامیابی کو عربی میں ناجح کہا جاتا ہے فلا قد افلح المومنون مومنین کامیاب ہوگئے اب یہ کم پڑھا جاتا ہے اس لیے عید کے دن آپ پڑھتے ہیں جس پہ کرے تو عید کے بات کہا جس سے پہلے کر مومنین رمضان کا روزہ کا عبادت کی سجدہ کیا قوبہ کیا استقبار کیا دعا قرآن پڑی منجات کی لہلت القدر سب کچھ کیا سارے عمل انجام دیا اب اللہ نے عید کے دن انہیں اشارت دی مومنین عمل میں کامیاب ہوگئے اس کا مطبط فلا اس کامیابی تو کہتے ہیں کہ جہاں مومن عمل میں کامیاب ہوگا اب یہ عمل کے بعد کامیابی ہوگا عمل کے بعد کامیابی ہوگا منامل مندقر اونسا وہو مومن فلنحی نوحی حیاتا تجبا کہ جو مرد عورت نیک کام انجام دے اور یہ نیک عمل مالعمل صالح انجام دے اونسا وہو مومن فلنحی یقیو حیاتا تجبا اگر کوئی شخص مومن ہوگا کہ عمل جاندے گا اس مومن کا عمل عمل صالح کہنا یہ ایمان کی شرط ہے تو عمل کی کامیابی کو فضا آجات ہے اور ایمان کی کامیابی کو یعنی انتا بشیعت کا ایمان کی کامیابی کو کہا جاتا ہے اچھا فوز میں کنڈیشن ہے فوز مبین فوز کبین اور فوز عظیم تینوں طریقے کی آیت موجود ہے فوز عظیم فوز مبین اور فوز کبین تین کامیابی اور فوز والے یعنی جو ایمان میں ہیں وہ بھی تین طریقے کے لوگ جو کامیاب ہونے وقت فوز مبین اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رزی جنت کی بشارت دی ہے جس میں جنت کے ساتھ اللہ نے رحمت کی بشارت دی ہے اور فوز عظیم اس کامیابی کو کہا جس میں اللہ اپنے رزا کی بشارت دیتا سب سے بڑی کامیابی جنت میری ذوائر کر رزا الہی میں کھن سے راضی ہو گیا تم ہم سے راضی ہو گئے یعنی عظیم نے سب سے عظیم کامیابی کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا سب سے عظیم کامیابی کے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے جس کے نفس کو اللہ مطمئن کر دیا پر ہم آئے صدقی لگا ان اللہ اشتر لین الممین آل خوز حُم و ام آل اللہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے جان کو اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ دیا ہے ان کے جان کبھی مالک پروردگا ہے ان کے مال کبھی مالک پروردگا ہوں جس کے لئے ہم نے ذہن کی ہے تو ایک جو چی دے گا مین مومین ہیں مومین کامیاب ہے لیکن مومین میں سے کچھ ایسے کامیاب ہیں جن کے جان اور مال کا مال پروردگا آلم ہے ان کی اپنی جان اپنی جان نہیں ہے ان کا اپنا مال اپنا مال ہے عزیزو پروردگا آلم کی بارگاہ میں سوال ہے پروردگا یہ مومین کون ہے جن کے جان اور مال کو تُو خریدتا ہے عزیزو پروردگا خریدار ہے کوئی اور خریدار نہیں جس مزار کا خریدار ہوتا ہے اسی مزار تھی قیبت عطا کرتا ہے اللہ نے خریدا ہے مومین کے نفس کو اللہ نے خریدا ہے مومین کے جان کو کون ہیں یہ وہ مومین ہیں جو اللہ کی مبادلہ اور جنگ کرتے ہیں بارس نار کے مومین سلام ہیں جنہوں میں مجھے مجھے میدان نہیں چھوئے سوال اللہ مقاتلون افی سبیل اللہ یار یار سلاللہ مقاتلون افی سبیل اللہ تو اللہ کی بار میں مقاتل کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں بے افتلون افتلون یا جنبار کے قاضی بنتے ہیں یا مر کے شہید ہو جاتے ہیں ان کی علامت یہ کہ میدان سے فی دکھا کے بھاگتے نہیں ہیں اس لئے کی ایمان کی علامت میں ہے کہ ثابت قدب رہو میدان سے بھاگنا گراہ کبھیرہ ہے عزیدان اگرامی یہ مومین کی صفت بیان کی جاتے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے زیادہ اہل کو پورا کرنے والا کون ہے یہ مومین ہیں جنہوں نے اپنے جان کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اپنے مال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں فروح فروح کر دیا تاریخ دیکھ کر ہمیں بتائیے اور اللہ کی لا تعداد مخلوقات میں انتخاب ماں ہم اس منتخاب لوگ کو چاہتے ہیں جن کے انتخاب کا اس کی صند اللہ نے قرآن میں دی ہے میں جو چاہتا ہوں جن کے انتخاب کے صورت اللہ نے قرآن مدی ہے یہ کون لوگ ہیں لڑنے والے تو دو لاکھ سے زیادہ صحابہ اکران جنگے لڑی ہیں عدیدان اکرامی لیکن ہم نے دیکھا ہے جو وہاں مالِ غریمت بڑھتا تھا لوگ لینے کے لیے آلاتے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہیں یہاں وہ مومن جو مال کے لیے نہیں آتے یہ جنت کی لالت میں نہیں آتے یہ مالِ غریمت سمیدنے نہیں آتے یہ اپنے مال کو بھی قربان کرنے آتے ہیں اپنے جان کو بھی قربان کرنے آتے ہیں دکھاؤ اسلام کے ستاسی جنگوں میں سے کون سی ایسی جنگ ہے کہ ہاں مسلمان مالِ غریمت کے لیے نہیں گیا تھا ہر مسلمان مالِ غریمت کی لیے گیا تھا صرف کربلا کی وہاں ہی جنگ ہے جہاں موت بپ رہی تھی اور زندگی تخصیص کی جا رہی تھی وہاں کے لیے اللہ نے کہا کربلا والے ہیں جن کے جان کبھی اللہ نے خریدا ایک کربان کرنے آتے ہیں عزیزہ نے گرانی ہم سے پوچھتے ہو کہ کربلا کب تک ہوگی عزیزوں تمہیں سوچنا چاہتے ملکیت کم مر جاتی ہے جب مالک مر جائے ملکیت کم مر جاتی ہے جب مالک مر جائے کربلا والوں کی ملکیت کا ذمہ دار کوئی نہیں اور مردگار آلم کی ملکیت کا ذمہ دار ہے جن کے ہاں خدا مرتا ہودا اس حالا نہ کروں گے عزیزہ خدا کو موت بریا جید حسین کے موت بریا جائے لباک یا حسین لباک یا حسین لباک یا حسین جایں جای моя protected جای جای ہماری بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں جان لے سکتا ہے ہماری بارگاہ میں چلنے کو تبھی ہے کہ اللہ سے ملابات یقینی ہے حسین کا راستہ اللہ کا راستہ ہے امام حسین نے موت بکھائی موت اگر مرنا ہے تو چلو اللہ کی بارگاہ میں جان دینا ہے تو چلو ہمیں بھیر کی ضربتنگ ہے امام حسین کربلا آگئے حسین کربلا تاریخ پوچھئے کہ مدینہ کے دو لاکھ صحابہ میں سے کربلا کی فیرس میں سے کوئی صحابی موجود رہی مکہ کے تمام انصار میں سے کربلا کا فیرس میں سے کوئی نہیں اگر اصحاب و انصار میں دیکھنا ہو تو عزیزو اطلاف مطینہ اور اقلاف مکہ کو ملیں گے بنی حاشق کے علاوہ کوئی صحابہ میں موجود رہی کہاں گئی صحابیات کہاں گئی اللہ کی صحابیات ہاں بابا اسمان اللہ کربلا میں خدیجہ کے دستر خان پر صحابیات کے کربے خریدے تھے آج اسلام نے لہو مانگا دکھائی نہیں دیتے ہاں بابا اسمان اللہ حسین کا دستر خان پر صحابیات کا درمی آنٹی ہاں صحابیات پھری ہے دکھا کہاں پھری ہے یزید کی پائیاں کلتی ہوئی لگی حسین کے آتارے میں مردی ہی نہیں اسمان اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ حسانیت حسانیت یزیدیت یزیدیت حیدری 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 محمد اللہ مارکان فینا بازنا محطوطہ ہو جبکی جان بندرتا محطوطہ ہو جائے جس کو چاہیے ہو جائے مالکان فینا بھی محطوطہ ہمارے ساً چلو امائم نے جند تلالت نہیں دی جوسر کا خوف نہیں دلایا نانا تک شفاق کرا جنگرامین امام حسین کربلا ملے کر كان اچھرام بھلہ تک جانا چاہتے ہو چلے جاؤ تمہارے چہرے سے آثارے ہم شرمندگی بھی دیکھنا نہیں چاہتے تاریخ لکھے تو اس میں مجبور کر ہی مختاروں کو لائے سبان اللہ سنیا جان پر بان کر سکتا ہوا جھلے سنیا جانے کر ہمیں عظیم کیامیابی جا ہے فَمَنْ عَوْبَ بَعْدِ مِنَ اللَّحِ فَاسْلَ بِشْرُو بِالْجَنْتِ عَلَتِ مُتُمْ تُمْعْدُونَ اے میرے حبیبینہ بشارت دے دو جنت ان کی ہے ان کے مشتاق ہے جنت جو ہم نے معادا کیا ہے وہ بائی اعطف دے ہی، وہ بائی withdrawal الز Thai جنہوں نے حسینؑ کروا برائیات کر لیا ہے ان معلقہ سنا تو اے فرواسل بتاتا کہ وہ فوز مبیم پہ نہیں فوزِ کبیر پہ نہیں فوزِ عزیم پہ فائز آئی قربلہ وائلہ فوجیں کبیر پہ نہیں فوزِ عزیم پہ فائد آئی اور عظیم پر فائز ہونے والا مطلب یہ کہ اللہ یوں سے راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہے اور عظیم پر ہیں عظیظان کے راہے ہیں اسی لئے ہم دنیا کہتے ہیں ہم نے حسین جیت گئے نہیں جیتنے اور ہارنے کا کوئی سوال نہیں جیتنا وہ ہے جہاں ہار کا امکان ہو حسین جیتنے ہارنے کے بعد نہیں ہے حسین بیار کامیابی کا نام ہے جو حسین تک آگیا وہی کامیاب ہوتا ہے سلوات اور یہ محمد والد یہ نہ ہوتا تو کربلا ہوں جاتے ہیں اور زیارہ کے بارے سب نے گاہ پڑھتے ہیں یا علیہ السلام آکن اے شہدائی کربلا کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے ہم بھی فوز عظیم پر ایمان حسین سے نہیں کہتے شہدائی کربلا سے کہتے شبان اللہ بابا 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 حسین فوز عظیم کا میعان ہے کربلا والے کامیابی کے زندگی محمد پر عزیزوں پیزائے رکھت کو خریدنے والے کربلا والے ہیں اللہ نے یہ واحد کر لیا ہے یہ وعدہ کر لیا ہے اے حسین تم نے ہمارا تسکرانور میں نہیں دیا ہم تمہارے سطروں میں کوئے دیں گے اے حسین تمہارا سجدہ اللہ اکبر لیا کے تمام سجدوں کی قربلا لیا ہسین تم نے امیران کے سجدوں کو زندگی دےgyptی تیم تم نے اثری آجور ہمارا تمہارا معاہدہ کیا ہے Hearts ہماری بارگاہ تو تمہاری بارگاہ ہے ہم کو ایک کے وگلے دس اتا کرتے ہیں ہماری جان کے بچا لیا ہماری مشید کے بچا لیا نماز اور روز و دین الہی کو بچا لیا تو ہمارا ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حسین کو اتا کریں گے اور بارگاہ کیا اتا کرے گا کہ ہم اتا کریں گے اور ہماری اتا میں دس کا فرق ہوتا ہے ہمارے ذکر کے لیے پانچ وقت کی اذان کا وقت معین ہوگا با 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 سبحانہ اللہ سبحانہ تو ہی اتا کریں گے اور با 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 سبحانہ مطلب خانہ رحییو الہم ہلی ہماریں ہو کچھائیں گے تو نے پیر سکے ایسا لگائے حسین ہمیں ہپسٹین یا ہسین لبیردگیا ہسین لبیردگیا حسین لبیردگیا ہسین لبیردگیا لبیردگیا hineی لوگری کروا باہ موسیقی 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 سمیت اس نام کو لے کے پہنچے جا اس کے دربار میں تمہیں صحیح ہے تم میرے بابا کا نام مٹا ہوگی دیکھ تیرے دربار میں میرے نام میرے بابا کا تذکرہ بھی زندہ ہے اللہ کی تصویح بھی زندہ ہے بچا تیرے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں تجھے پتا نہیں ہے دیکھ دربار میں تیری تصویح بتا رہی ہے ہم نور ہیں نور کو زندگیر میں نہیں بانتا جا سکتا ہمیں مجروح کر کے لائے آئے ہیں ہم اپنا افتیار دیکھانے پر آئے ہیں ہمیں مجروح کر کے لائے ہیں ہمیں اللہ نے آزمائش نڈالا ہے سبر کر رہے ہیں اتنا سبر کیا ہے سبر کیا ہے ہمیں سجاد رہے ہیں ہمیں 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 حسن محسنہ کہتے ہیں وہ زندگی ہونے کے بعد رج گئے ہیں کاملین نانکھوں کے سامنے میرے امان کو زندگیر پھر آئی جا رہی سی گیارہ محرم جب زندگیر پھر آئی گئی تو جناب حسن محسنہ کہتے ہیں ایک مسقود اور حسنی لوحہ امان کو کچھ کر رہے ہیں ہمیں محفر کو اس لوحر سے مرگ دیا گئے ہیں عزیزی کی جناب حسنی لوحہ تھا کہ امان روڑی کے معنی جھک گئے تھے اللہ حرکتی عزیزو کس پر رونے آئے ہوئے احساس رہے جب نے آگا کو پائیٹی دنرس رہتا رہا ہمیں آگا آگا پھر رہے ہیں امان بازار نکلتے ہیں تو تمام کا سواب اپنے پھروں کو جانوروں کو ڈاہ لیتے ہیں امان کی نظر میں پڑھنے پائے کیوں کہ اس لئے کسی جانور کو زیبا ہوتے دیکھتے تھے امان روڑے لگتے تھے امان بازار نکلتے تھے امان بازار نکلتے ہیں ارے بھائی کہ اس کو تم نے پانی پلا دیا آہ میرے آتا آہ میرے مازار جب تک ہم پانی نہ پھلانے جانور کو زیبا ہوتا ہے آہ آہ اپنے پھروں کو امان سنتے رہے زاروں کا دار روڑتے رہے ایک ہی شنواز نکلتا آہ آہ ایک جانور کو زیبا کرتے ہیں تو دوسری جانوروں کو پھارے 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 نگر بھائی حسین کلال طلب گیا آہ ایپر خواہ آہ آہ آگ کو جب زیبا کیا گیا آہ اے میریہ پھومیز آہ آہ ایک سرے سوار آہ 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 اللہ اکبار ساتھا کہ میرے بابا کو اب آسمان کی جانیز سوائے دھونا کے اپنے سوئی لکھتا تھا اللہ اکبار آپ کی سوائے میں سے گھٹے پڑ گئے ہیں بابا اللہ اکبار جمال حسن مسلمہ کہتے ہیں میرے مالا کو سنتیر میں جگرگر کے لے جایا گیا میرا امام پہ ادھر چلتا تھا اللہ اکبار غریب امام مظلوم امام مسائل و عالم پہ جو افتار امام چلتا تھا حسن مسلمہ کہتے ہیں میری نظر جب امام کے قدموں پہ گئی تو میرا قلیدہ موں کو آ لے امام پہ پیدا چلنے کی بنا پر قدموں سے امام کے چھالے پہتے تھے پھول جاتے تھے ہاں میرا امام چلتا رہا عریب اکربلا چلتا رہا امام اکربلا چلتا رہا لکا نہیں مولا ہاں دیزو ایک نقام میں بھی یہاں قافلہ روکا جاتا تھا امام جاگر جو امدوں کے سائے میں کھڑے ہو جاتے تھے شدر وضوک تازیانہ مار کے لائے دھوپیں کھڑا کر لیے تھے کھڑا کر لیے تھے کھڑا کر لیے تھے امام کے لائے تھے یہ میرے لائل خوبار واس سائے میں جاتے ہو جو تو خوب نہیں رہتے ہو ایکنے تازیانے مارتا سنے کے لئے لہا جارو امام اکر بھوٹی امام اب ہاتن کی حکڑیوں کے سائلہ امام اکر بھوٹی امام امام اکر بھوٹی امام اب ہاتن کی حکڑیوں کے سائلہ جلدی ہیں اللہ اکمار ہمارا بھوٹی امام اثان ہے آپ کا سننا آثان ہے عزیزو بیمار کرونا ایک مقام میں قابلہ لکا اب یہ قابلہ لکا میں تمام بیدیوں میں لنا بے زہرم امام اعزی آؤ آؤ تاکہ میرے بچے کی حکڑی ہوتا ہے کتنی در قابلہ لکا ہے حلقے میں بھی سیدے سرکھات پر لکا با آخری جملہ ختم دوازی ہو اگر جملہ کھلے گا نلتر جائے تو وہاں سے نمازیے گا عزیزوں حسون میں روک سکیں گے بیمار کرونا کھوسی کر سنیے گا امام حلقے میں کھڑے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی اب ہم نے حلقہ دوڑا اب دوڑے دوڑا دھوڑا دھوڑ میں کھڑے ہوئے اب ہم نے پوچھا ابہ نلال سیدے سرکھات یہ ایدی نلتی تو خندے نہیں ہوتے تم نے حلقہ کیوں توڑا اب ہمارے کربنا میں پروائے کبھی اممہ درم شہر کی جوانی دیکھیں شبنے والوں تعلیانہ لے گیا اے کبھی اممہ میری حت کرنیوں کا چلنا پرداش میری اخوے کے سانے آپ پر تعلیانے لگے آپ پر تماجے لگے یہ ہمیں پرداش نہیں رائعہ